بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو چیز ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ سویٹ پیزے کی ریسپی ہے یہ میرے بیٹے کا فیورٹ ہے اس کے لیے بنانے لگی تھی تو میں نے کہا میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آہ یہ چوکلیٹ چپیزا ہے اس میں چیزیں یوزہ بھی ہونہی ہے وہ یہ ہے 1.5 ڈیڑھ کے اس میں جائے گا مہدے کا روزہ ہے 1.5 ڈیڑھ کے اس میں یہ میں نے مہیر کر کے اوراڑی رکھا ہوا ہے اس کے بعد اس میں ملجہ گا 203 گرم یہ ہوگا 1 ڈیڑھ کے بعد اس میں جائے گا یہ ایک اینڈا یہ سب بروم تیمپریچر پہ ہے اینڈا بھی روم ٹی سپون ہے اور ڈیڑھ ٹی سپون بے گا توڑا جائے گا اور شوگر دو نو ٹائپ کی اس میں use ہوگی کھاپ کھاپی ان یہпа کے علاقے موجود کے لیٹی میں ہمیں ساگی لوگر ہوتا ہے اور اس کے بار سکتے ہیں اسے جو موسٹ ڈیلیشیس چیز ٹیز ہے اس میں وہ چاکلیٹ چپ ڈارپ براؤن میں ڈارپ ناکلی ٹوکلیٹ چپ ڈارپ چوکلیٹ چپ ڈارپ براؤن چکلیٹ چپ یک کب ہوتا ہے آپ اس میں وائٹ چوکلیٹ چپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور لائٹ برون بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس اب میں ان کو مکس کر کے بتاتی ہوں اب میں ڈرائی اگریڈیاں جو ہیں ان کو اپنے سوشٹ کر لیتی ہوں پہلے تاکہ بعد میں بناتے ہو مسلا نہ ہو ان میں تاکہ کوئی بھی اس میں گھٹلی نہ رہے اور ساتھ ہی میں بیکنگ سوڈا بھی اس میں ایڈ کر دوئی بیکنگ سوڈا میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اچھی طرح میں اس کو یہ میں کر کے سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں اب میں نے بٹر ڈال دیا پین میں باغل کے اندر بٹر ڈالے ہیں اور اس کو میں بھیٹ کر گی ایک بیٹر کی مدد سے میڈیم ٹو ہائی پی طرف جاؤں گی اگر آپ کے پاس ایک بیٹر نہیں ہے تو آپ مکس بھی جوز کر سکتے ہیں یا سپیچولا کی مدد سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں 2 منٹ میں نے اس کو بیٹ کی ہے اب میں اس میں شوگر ڈالوں گی پہلے ایک ڈال کے اس کو کروں گی پہ دوسری شوگر ڈالوں گی اب میں نے بائٹ شوگر اس میں ایڈ کر دیا ہے جب اسے شوگر ایڈ کریں اسے دو سے تین لیں شوگر ایڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین لیں آپ نے بیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اس میں ایک ڈال دینا اور ایک کو بیٹ کرنے کے بعد اس میں اپنے ویڈا ایک ڈال لیں اب اس میں جو آپ نے اس کو مکس کر لیا اب اس کے بعد اس میں جو اپنے ڈرائی نگلی ڈیر سے وہ ڈالیں گے اب بیکنگ سوڈا اور آپ کا مہدد ہے وہ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے بیٹر کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اب اس میں ہم بیٹر نہیں چلیں گے اب سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو اور ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے اب اس میں ہم نے میدہ مکس کیا اس کے بعد ہم چوکلیر چپ جا وہ سارے اٹ کر دیں گے اور اس سے ہاتھ کی مدد سے اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں اس کو جس میں میں نے پین میں بنانا ہے یہ میرا سلیکون کا ہے جس میں نویزا بناؤں گی اگر آپ پر یہ نہیں ہے آپ کے پاس کےک والا پہنے اس کے اندر کر سکتے ہیں پیزا پہنے اس کے اندر کر سکتے ہیں جس کے اندر جو چیز آپ پر پاس ہے اس کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح گریس کر لیا بیٹر کی مدد سے اور اب اس میں تھوڑا سا میدہ بھی ڈال دوں گی گریس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ٹیپ کر دوں گی اس کو اچھا رابط پہنے کے اندر کر سکتے ہیں یہ میرا پین تیار ہو گیا ہے یہاں کے اندر کو بنا جائے اب میں اون میں نے میریٹ کر دیا میں نے اون میں بانیٹی ڈگری پہ میں نے اسے پری ہیٹ کیا ہوا ہے اب میں اس میں اس پین کے اندر کی پیزا کو ڈالوں گی جو آپ نے کوکی پیزا بنایا ہے اس کے اندر کیوں کیا ٹاکی اب یہ ہمارا پیزا جو ہے ریڈی ہے اس کی ہم لوگ کو اس کے اندر رکھ کے اچھی طرح اس کو اور ہمارا کوون پری ہٹ ہوا ہے اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گی ڈگری کو ایسے 10-15 مینٹ کے رسکو میں بیک کروں گی اور یہ دیکھیں تقریبا ہمارا ریڈی ہو گیا پیزا میں اس کا ٹائم پورا ہو گیا تقریبا 15 مینٹ ہو گیا 15 مینٹ میں ہمارا پیزا ریڈی ہے اور اب یہ بہت گرم ہے ہمں اس کو اوپر سے اٹھا اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیں یہ یہ ریڈی ہو ہو گیا ابھی میں اس کو نکال کر کے بہت گرم ہوا ہے تو 5m سے میں ویٹ کروں گی 5 میٹ کے بعد سے میں نکال گیا اور آپ کو دکھاتیوں جھا اور یہ ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا ابھی میں اس کو نکال کے اور اس کا سلائس کر کے آپ کو دکھاؤں گے اور کھا کے بتاؤں گے کیسا بدہیں آپ آپ بنائیے گا ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا لائک کیجے گا اور اپنے فرینڈ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا اور بیل کے بٹن کو پرائس کیجے گا تھانکیو سو مچ تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ